روان ہفتے آئی جی پنجاب راو سردار دی خان نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں کا دورہ کیا ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول پہنچنے پر ایلیٹ فورس کے چاکو چپن دستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش اس موقع پر آئی جی پنجاب کو جدید پیشا ورانہ تربیتی کورسز دستیاب سہولیات اور زیرے تکمیل پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئی آئی جی پنجاب نے ایلیٹ فورس کے جوانوں کی موق ایکسسائزز اور فائرنگ پریکٹس کا موینہ بھی کیا آئی جی پنجاب نے پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان اور انتہائی مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایلیٹ فورس پنجاب پولیس کا ہراول دستہ ہے زیرے تربیت جوان پوری تندہی سے پیشا ورانہ تربیت حاصل کریں اور ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیں دورے کے دوران آئی جی پنجاب نے ایلیٹ فورس اور سپیشل آپریشن یونٹ کے زیرے تربیت اہلکاروں سے ملاقات بھی کی آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں تعریفی اثنات اور نک انام تقسیم کیے میں اپنے اس رگارڈ کو اپنے ماں باپ کے نام کرتا ہوں اپنی فیملی کے نام کرتا ہوں اور آنے والے وقتوں کے لیے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ پوریزم ہو کے اور زیادہ خدمت کروں گا جب تک جرائم ہے یہ فورس ان کے خلاف ہمیشہ صفیحور رہے گی اور ہمیشہ ہم ان کا مقابلہ بہادری سے کریں گے میں آئی جی صاحب کا جو انہوں نے آج ہمیں سیسی وان سیٹیفکیٹ اور کیش پرائز دیا ہے ان کا تہہ دیل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے مختلف قسم کی فائر پریکٹس کروائی گئی ہے اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے روم انٹری وغیرہ سکھائی گئی ہے تاکہ ہم ملک دشمن انحصر کے خلاف بہتر محصر کاروئی کار سکے آئی دی پنجاب نے الیٹ پولیس ٹریننگ سکول میں شجرکاری محہم کے تحت پودا بھی لگایا الیٹ پولیس ٹریننگ سکول میں بہترین کار کردگی اور سخت ٹریننگ کے بعد انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے ملنے والے سیٹیفکیٹ ان جوانوں کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں اور یہی حوصلہ افضائی ان جوانوں کے لیے آنے والے وقت میں اپنے فرائز بہتر سر انجام دینے میں مدد دیتی ہے